سی پی سی میں آج ہم بہت امپورٹنٹ آرڈر ایگزیکوشن کا آرڈر اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے الموسٹ ہم نے سیویل ٹرائل کے جتنے اسٹیجز ہیں وہ اسٹیجز ہم نے کور کر لیا تھے جس میں اپیل ریوین وغیرہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں جو سوٹ بائی اور اگنسٹ مائنر انڈ انسانڈ مائن پرسنس اور بائی پاپر وہ بھی ہم نے کور کر لیا تھے آج سے ہم ایگزیکوشن کا آرڈر اسٹارٹ کرتے ہیں ایگزیکوشن کا آرڈر کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر ہم جو ریمیننگ میسنگ جو ٹاپکز یا آرڈرز ہیں وہ ہم ان کو ٹچ کر لیں گے آرڈر ٹوینٹی ون ہے ایگزیکوشن آف ڈیکریز انڈ آرڈر اور اس ایگزیکوشن سے متعلقہ جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی سکس تو سیونٹی فور ہے ہم سیکشن کو بھی ٹچ کر لیں گے لیکن آرڈر میں جو رول سے ہیں وہ تقریباً ہنڈرینڈ ہیں تو ہم آرڈر سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آرڈر میں جو رول سے ریلیونٹ ریلیونٹ جس جو سیکشن ہے وہ سیملٹینیس لی ہم ٹچ کریں گے انشاءاللہ تاللہ تو رول ون سے کہ رول ون ہے کہ موڈ آف پینگ منی انڈر ڈیکری کہ ایک ڈیکری پاس ہوئی ہے اور اس ڈیکری میں ڈائریکشن ہے پہ پیمٹ آف منی تو وہ کس طرح سے پی ہوگی رول ون بتا رہا ہے کہ آل منی پیابل انڈر ڈیکری شل بھی پیڈ ایز فالوز کہ کوئی بھی پیسے کی ادائیگی منی کی جو ادائیگی ہے وہ ڈیکری کے طرح جو منی پی کرنا ہے وہ مندر جزیل طریقے کے طرح ادا ہوگی اے انٹو ڈا کوٹ ڈیوٹی ڈیکری وہ کوٹ جس نے ڈیکری ڈیکیوٹ کرنا ہے جیجمن ڈیپٹر نے اس کوٹ میں پیسے پی کر دی ہے ٹھیک ہے اب کوٹ ادھر پارٹی کو پیسے ڈیکری ہولڈر کو پی کر دے گی تو کوٹ کے تھرو پیمنٹ ہوگی پیمی کی ڈیکری ہولڈر کو پیانی کی ریسیک بھی دیکری ہولڈر کو پیمیٹ کر دی ہے وہ پیمنٹ کر دی ہے اس انسٹیومنگ سے جو کودے اےویڈنس بنے اور ڈکری ہولڈر جو ہے وہ اس کو ریکنائز بھی کرے ریسیٹ وغیرہ کے طرح جس کا ایک اگزمپل ہے کہ تھوڈ بینکر ڈرافٹ ہے پوسٹل منی آڈر ہے یا کوئی اور انسٹیومنٹ سی ادھروائز ایسا کوٹ وچھ میرد ڈکری ڈائیٹس ہے کہ کوئی اور طریقہ جس طریقے سے کوٹ ڈائیٹ کرتی ہے کہ اس طریقے سے پیمنٹ کی جائے سب سیکشن ٹو کہ اگر پیمنٹ جو ہے وہ کوٹ میں جمع کراتی گئی ہے تو اس بات کا نوٹس جو ہے ڈکری ہولڈر کو دیا جائے گا کہ آپ کی پیمنٹ کوٹ میں آگئی ہے سیکشن ٹو کہ بہت ایک سیمپل ہے بہت آسان سیکشن تا آپ نے اس کو کیج کر لیا ہوگا اور پھر اس میں سوال والی بات نہیں ہوگی اس کے بعد ہم آتے ہیں رول ٹو پہ ہے کہ پیمنٹ آوٹ آف کوٹ ٹو ڈکری ہولڈر اس کا پیمنٹ آف کوٹ بات کی گہتی لیکن آب آف کوٹer تھو در دیگر آف کوٹ google ہولڈر کوٹی آہ دیا ہے رول ٹو ڈکری ہولڈر تو دیگری ہولڈر اور از آف آرائید سید رول ٹو پیشکل کیں آتے ہیں رول ٹو ڈکری آف کوٹ آف کوٹ آہ رکھے آہ رکی آف کوٹ آ راہی رکھ آہ رکھ آ ہولڈر ادا کرنا ہے وہ بجمہ نفتر Out of Court Decry�un کو ادا کیے ہیں Payable under a decree Out of Court Under a decree of Any Coins is paid Out of Court and the decree is otherwise adjusted in whole or in part to the satisfaction of the Decry Holder Out of Code Settlement ہوئے جس کے تحت فلی یا پارٹ لی adjustment کر دی گئے مسئلہ نا کہ ڈکری اے پاس اپیمنٹ آرہ آف ٹین لیک روپیز ون ملین روپیز تو جو ججمن ڈیپٹر ہے وہ ججمن ڈیپٹر ہے پار ایسیمپل پانچ لاکھ کی جولری دے رہا ہے کہ اس کے گھر میں جولری پڑی ہوئی وہ دے رہا ہے پانچ لاکھ روپے کیش دے رہا ہے تو پانچ لاکھ کی تھوڑی پا ایجسٹمنٹ ہوگی اور پانچ لاکھ روپے اس کو کیش پی کر دیا گیا یا یوں کہہ جائے کہ وہ ایک پیلارٹ دے دیتا ہے کہ آپ میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پیلارٹ لے لیں تو اس طرح سے ان میں ایجسٹمنٹ ہو سکتے ہیں اور ڈکری اولڈر اس ایجسٹمنٹ سے سیٹسفائید ہیں The ڈکری اولڈر شلل سٹیفائی سچ پیمنٹ اور ایجسٹمنٹ to the court whose duty is to execute the ڈکری and the court شلل رکھار دے سیمار کارڈنگلی اب یہ آؤٹ آف پورٹ جو پیمنٹ اگر ہو گئی ہے یا جو سیٹیلمنٹ ہو گئی ہے تو جو ڈکری ہولڈر ہے اس کو پیسے مل گئے ہیں یا پیسوں کے بدلے جولری پیلارٹ یا کوئی اور چیز مل گئی ہے تو وہ court کو انٹیمیٹ کرے گا بتائے گا جس court کی ڈیوٹی ہے ڈکری ایجسٹیوٹ کرنا کہ مجھے پیسے مل گئے ہیں یا میری ایجسٹمنٹ ہو گئی ہے اور اس ایجسٹمنٹ کے ساتھ میں سیٹسفائید ہوں The judgment debtor also may inform the court of such payment or adjustment ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈکری ہولڈر ہے وہ ڈیلے کر دے یا اس کے کوئی بدنیت ہی آ جائے کوئی بھی لیجن ہو لیکن کیونکہ judgment debtor تو زیادہ پریشان ہوگا اس نے پیمنٹ کر دیے اس نے پیلارٹ وغیرہ یا جولری دے دیے تو judgment debtor خود بھی court کو بتا سکتا ہے کہ میں نے in compliance of the decree جو ہے وہ ڈکری ہولڈر کو پیسے ادا کر دیے out of court یا کچھ پیسے ادا کر دیے اور باقی پیسوں کے بدلے میں پیلارٹ یا جولری یا کوئی اور اس طرح کی ایجسٹمنٹ کر دیے and apply to the court to issue a notice to the decree holder to show cause on a day to be fixed by the court why such payment or adjustment should not be recorded as certified اور وہ judgment debtor court کو کہہ سکتا ہے کہ ڈکری ہولڈر کو notice issue کریں اور وہ court کو آ کر بتائے کہ court اس سے پوچھے کہ کیوں کہ judgment debtor نے payment کی یہ submission دیے court میں تو کیوں نہ اس کو certify کیا جائے ٹھیک ہے اگر ڈکری ہولڈر بھی آتا ہے court میں اور کہتا ہے ہاں payment ہو گئی ہے adjustment ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے اور اور اگر وہ اس کو ڈینائے کرتا ہے تو اسی صورت میں اگر ڈسپٹ کریٹ ہو جائے گا and if after service of such notice the decree holder fails to show cause why the payment or adjustment should not be recorded as certified the court shall record the same accordingly اور نوٹیس ملنے کے باوجود بھی اگر وہ ڈکری ہولڈر نہیں آتا یا court کو نہیں بتاتا تو ایسی صورت میں کیونکہ ججمنٹ ڈیکٹر نے court میں application دیئے application کے ساتھ evidence بھی دے دیئے تو court اس کو record کر سکتی ہے اس کو certify کر سکتی ہے 3 میں ہے کہ any payment not made in the manner provided in rule 1 or any adjustment not made in writing shall not be recognized by the court executing the decree اگر وہ جو payment ہوئی ہے وہ payment یا جو adjustment ہوئی ہے وہ adjustment وہ payment اگر rule 1 میں جو طریقہ تھا اس rule 1 کے طریقے کے طحت نہیں ہوئی ہے کہ مثلا payment کیسے ہونا تھی court میں ہونا تھی یا court کی direction کے مطابق ہونا تھی یا out of court evidence کے ساتھ ہونا تھی مثلا pay order وغیرہ bank draft ایسی صورت میں تو اگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی یا جو adjustment ہوئی ہے کہ پیسوں کے بدلے plot دے دیا گیا ہے وہ بھی ان رائٹنگ نہیں ہے رائٹنگ میں نہیں ہے تو کوئی evidence نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر court اگر judgment deputy court میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے پیسے دے دی ہے اور یا میں نے adjustment کر دی ہے اور اس کی کوئی evidence بھی نہیں ہے تو کوٹ اس کو recognize نہیں کرے گی کوٹ اس کوٹ اس کوٹ اس کوٹ اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ کوٹ اس کی روز 3A کے لئے لیسی تشکمہ بھی اجتماعی جاوری ہے روز 3A کے لئے 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 روز 3A کے لئے 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 داری لئے لئے جلوری اجتماعی جاوری کے لئے 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 نور اور ڈینیور کہ جو ایموویبل پراپرٹی ہے وہ ایموویبل پراپرٹی ایک ہی ملکیت کا حصہ ہے یوں سمجھیں کہ میری ایموویبل پراپرٹی ہے میرا ہیدر آباد میں بھی گھر ہے یا ہیدر آباد میں پلات ہے کراچی میں پلات ہے لارکانہ میں پلات ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سارے جو پلات ہے یا اس کے میری ملکیت ہوئی میری پراپرٹی بنے نا تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایموویبل پراپرٹی فارم ون اسٹیٹ اٹینر سیچویٹڈ ویدن ڈی لوکل لیمیس اپ جوریسٹکشن آف ٹو آر مور کورس اور یہ پراپرٹی کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کورٹوں کی جوریسٹکشن میں سیچویٹڈ ہے تو اینی ون آف سچ کورس میں اٹین انسیل دی انٹرہ سٹیٹ آر ٹین اور ٹین اور کا مطلب بھی اسٹیٹ ملکیت سے پراپرٹی سے ملتا جلتا ہے کہ کیونکہ یہ دو یا دو سے زیادہ کورٹ کی جوریسٹکشن میں یہ پراپرٹی سیچویٹڈ ہے تو کوئی بھی کورٹ یہ پراپرٹی اٹین کر کے سیل کر سکتی ہے ان ایگزیبیشن آف ڈکری اس کے بعد ہے رول 5 کہ mode of transfer where the court to which a decree is to be sent for execution is situate within the same district as the court which pass such decree such court shall send the same directly to the former court okay okay where the court to which a decree is okay 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 دن دا سیم ڈسٹرک اید کوٹ وچھ پاست سچ ڈکری اگر جس کوٹ نے ڈکری پاس کی تھی وہ سیم ڈسٹرک ایک ڈسٹرک میں فار اگزمپل ہیدر آباد ڈسٹرک میں اور اس کوٹ نے ڈکری ایگزیکشن کے لیے بھیجی ہے دوسری کوٹ کو اور وہ کوٹ بھی سیم ڈسٹرک میں سیچویٹڈ ہے اب ہیدر آباد تو ایسا ظلہ ہے جس میں ساری عدالتیں ایک ہی سٹی میں موجود ہیں ہیدر آباد شہر میں لیکن اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک فار اگزمپل ٹنڈو محمد خان ٹنڈو آلہ آیار حالہ مٹیاری وغیرہ یہ بھی جس ایریاز تھے یہ ہیدر آباد کا حصہ تھے ہیدر آباد ڈسٹرک کا حصہ تھے اس کے بعد یہ کچھ عرصہ پہلے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے تو ان شہروں میں بھی کوٹیں تھیں تو یوں پریزم کریں کہ ہیدر آباد والی کوٹ نے ٹنڈو محمد خان کی کوٹ کو ڈکری بھیجی ہے ایگزیکشن کے لیے اور دونوں کوٹیں سیم زلے میں ہیں ایک ہی زلے میں جو لا Appreciate جو ایک خ تو اسی صورت میں وہ سیکشن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ڈکری پاس کی جو اگزمپل ہم لے رہے تھے کہ ہیدر آباد کی کوٹ میں سیکشن نہیں رول کی بات ہے رول فائیو موڈ آف ٹرانسفر کے ڈکری ایگزیکشن کے لیے ٹرانسفر کی جاری ہے تو ہیدر آباد کی کوٹ نے ڈکری بھیجنا ہے کہاں ٹنڈو محمد خان کی کوٹ کو اور ٹنڈو محمد خان والی کوٹ بھی ہیدر آباد ظلے کا حصہ ہے ٹھیک ہے کچھ ہیدر آباد کے ظلے میں شامل تھی تو لہٰذا ہم ہی اس طرح سے اگزمپل لیتے ہیں تو اب سکر بتا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ہیدر آباد والی کوٹ کسی اور کوٹ کو بھیجے ڈسٹرک کوٹ کو جو گینچارج ہے اور اس کے طرح وہ ڈکری ٹرانسفر ہو تو دونوں کیونکہ ایک ہی ہی ظلے میں ایک ہی ڈسٹرک میں ہیں تو یہ ہیدر آباد والی کوٹ ڈائریکٹلی ٹنڈو محمد خان والی کوٹ کو ڈکری بھیج سکتی ہے فار ایک ڈسٹرک ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کوٹیں ایک ہی ظلے میں ہیں لیکن لیکن اگر دونوں کوٹیں دو مختلف ازلہ میں ہیں ٹھیک ہے فار ایک ہیدر آباد کی کوٹ ہے جس نے ڈکری پاس کی ہے دوسری کوٹ کیا ہے جام شروع زلے کی ہے جام شروع زلہ لگ ہے ہیدر آباد زلہ لگ ہے اور جو ایک ڈسٹرک ہونا ہے وہ جام شروع زلہ میں ہونا ہے دکری the court which passed it shall send it to the district court of the district thank you in which the decree is to be executed سورت میں یہ کوٹ جام شروع کی ڈسٹرک کو ڈائریکٹ بھیجے گی جس ڈلے میں یہ ڈکری ڈکری ڈہوں ہونا ہے اب وہ جس کے کوٹ اس متعلقہ کوٹ جو سباڈی نٹ کوٹ ہے جس کی جورسٹکشن میں واتی ہے اس کو وہ ڈکری ہے اس کے تھوڑو ایگزیکوٹ کروائے گی تو رول فائیو جسٹ موڈ آف ٹرانسفر بتا رہا ہے کہ اگر دونوں کوٹ ہیں کہ اگر ڈکری ایگزیکوٹ کروانی ہے ادر کوٹ کے تھوڑو تو اگر دونوں ایک ظلے میں ہیں تو ڈائریکٹلی اس کوٹ کو بھیجی جائے گی لیکن اگر ڈسٹرک چینج ہے تو پھر ڈکری جو ٹرانسفر ہوگی وہ تھوڑو دی ڈسٹرک کوٹ ہوگی پلیز ایک منٹ ویٹ کریں میں پانی پیلو اس کے بعد ہم آتے ہیں رول سکس پر رول سکس باتا رہا ہے کہ پروسیجیر ویر کوٹ ڈیزار دیٹس دیٹس اون ڈکری شل بی اگزیکوٹڈ بائن ادر کوٹ کہ اس کی کوٹ ہے جس نے ڈکری پاس کی تھی اس کی اپنی ڈکری کسی اور کوٹ کی طرف سے اگزیکوٹ ہونہ ہے تو جب کسی اور کوٹ سے ڈکری ایگزیکیوٹ کروانا ہے تو وہ کوٹ جس نے ڈکری پاس کی تھی وہ ڈکری اس کوٹ کو بھیجے گی ادھر کوٹ کو اور ایک سرٹیفیکٹ بھیجے گی جس میں بتایا جائے گا کہ یہ ڈکری جو ایگزیکیوٹن کے لیے بھیجی جا رہی ہے آیا ایگزیکیوٹ ہوئی ہے یا نہیں یا یہ کہ پارٹلی ایگزیکیوٹ ہوئی ہے پارٹلی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی اگر اس طرح اس سے ہے تو کتنی ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور کتنی ایگزیکیوٹ ہونا باقی ہے یہ اس ڈیٹیل اس سرٹیفیکٹ میں مینشن ہوں گے ایک آپی آمینی آرڈر فردہ ایگزیکیوٹن آف دہ ڈکری اور ایف نو سچ آرڈر ہیز بین میڈ ایگزیکیوٹن کے لیے بھی آرڈر ہوتا ہے پارٹی ڈکری لینے کے بعد جو ڈکری ہولڈر ہے وہ اپلائی کرے گا کوٹ میں اپلیکیشن دے گا فر ایگزیکیوٹن اور اس اپلیکیشن میں ایگزیکیوٹن کا آرڈر ہو گا تو اس کافی کے ساتھ ڈکری کی کافی کے ساتھ ایگزیکیوٹن کا آرڈر بھی اٹیٹ کیا جائے گا کہ کوٹ نے اس پر ایگزیکیوٹن کا آرڈر کر دیا ہے اور اگر نہیں آرڈر پاس ہوا تو اس سرٹیفیکٹ یہ شو کرے کہ آبی آرڈر پاس نہیں ہوا رول سیون پہ آتے ہیں کہ کوٹ ریسیونگ کوپیز آب ڈکری کہ جس کوٹ کو وہ کوپیز بغیرہ مل گئی ہے جو اب ہم نے رول سکس میں پڑھا تو کیا کیا جائے گا کہ کہ کوٹ وچھ اڈکری سو سینٹ شرکاہ سچ کوپیز ان سرٹیفیکٹ تو بھی فائل جس کوٹ کو یہ سرٹیفیکٹ یہ ڈکری بھیجے گئے ہیں وہ یہ سارے فائل کرے گی ویڈاوٹ اینی فردر پروو آف دہ ڈکری اور آرڈر پار ایوزیوکیشن اور آف دہ کافی دیر آپ اور اس اس حوالے سے کوئی زیادہ فردر پروف نہیں مانگے گی کہ پروف بھیجے جائے کیونکہ یہ ڈکری یہ سرٹیفیکٹ کوٹ سے ہی ڈریکٹی ان کو بھیجے گئے ہیں اور کوٹ کوئی ریسیو ہوئے ہیں انلیس دی کوٹ فارنی اس پیشل ریزن ٹو بھی ریکارڈڈ انڈر دی ہینڈ آف دی جیجے ریکوار سچ پروف کہ پوائنٹ نمبر ون یہ تھی کہ کوٹ پروف ریکوار نہیں کرے گی ٹھیک ہے نا لیکن کوئی اس طرح کے سرکمسٹینسز گریٹ ہوتے ہیں کوئی ڈاؤٹ شو کیے جاتے ہیں کوئی ڈسٹیوٹ آرائز آوٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوٹ اپنے اس بات کے ریزن مینشن کرتے ہوئے ایویڈنسز پروف ریکوار کر سکتی ہے کہ اس کے پروف پیش کیے جائیں رول 8 میں ایک ایک ایزیویشن آوڈ ڈکری اور آرڈر بای کوٹ تویچھ ایٹ اس سینڈ پرسچ کپیز آر سو پیشل ڈکری اور آرڈر میں ایفڈ کوٹ تویچھ ایٹ اس سینڈ اس دیڈسٹری کوٹ بھی ایزیویٹ بھی سچ کوٹ اور بھی ٹرانسفر فر ایزیویشن تو ایی سب آرڈی نیت کوٹ اگر ایک کوٹ سے دوسری کوٹ کو وہ کپیز وہ ڈکری یا سینٹیفیکیٹ وگر ملے ہیں اگر وہ کوٹ اگر وہ کوٹ ڈسٹک کوٹ ہے تو ایسی صورت میں وہ ڈسٹک کوٹ یا تو خود سے ڈکری کو ایگزیویٹ کرائے گی یا اپنی سب آرڈی نیت کوٹ کو ٹرانسفر کر دے گی اگزیویشن کے لیے جو کی کمپیٹنٹ ہو جوریسٹکشن کے پوائنٹ آبیو سے کمپیٹنسی مطلب ایک مطلب اس میں جو پیکنری لیمٹ ہے وہ بھی اس کے دائرے میں آتی ہے یا تو خودتafی دے گیر اگر جو دکری رسیم ہوئی ہے جو کورت 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 اس نے یہ ڈیکری پاس کی ہو اور اس کی یہ اوریجنل سیویل جیوریسٹکشن ہو ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے راک کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی احسن ہے سر جی جی سر جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 6708 جول جو ہی ہمارے یہ ہمیں اوڈر کر رہے ہیں ادرس خورٹو ایگزیٹوشن کے ڈیکری کی ٹھیک سر سر میرا کوششن یہ ہے کہ جیسے ہم انجنشن اپلائے کرواتے ہیں خورٹ سے اور اس کے تھروں جو اوڈر سے کلتے ہیں جس میں اگر چاہیں کے مطلب کے ادرس پروپٹی ہے ایسے ایک جگہ چل رہا ہے لیکن بزنس دوسری جگہ پر ہے تو ہم اگر چاہیں کہ فریز کروانا وہاں کی جو پروپٹی ہے یا اس کی انکم جو آ رہی ہے تو ایسا مطلب انجنشن بھی گراند ہو سکتا ہے دوسری کورس ادرس مطلب جوریس دیکشن میں کہ وہاں کی جو پروپٹی یا اس کی انکم ہے بزنس کی وہ فریز کر دی جائے تو اس کا جو پروپٹی ہے وہ یہ سیم ہی چلے گا یہاں پر جیسے آپ نے بتایا جو پروپٹی ہے جو پروپٹی ہے جو پروپٹی ہے ٹھیکن ادر وائز مسلن ادر وائز سمجھے کوئی ایشو نہیں ہے تو ایک پروپٹی جو ہے سیچیٹ ہے سیچیٹ ہے ہیدر آباد میں اور دوسری پروپٹی سیچیٹ ہے لارکانہ میں اور لارکانہ والی پروپٹی کے حوالے سے ایگزیکوشن کروانی ہے ڈیکری کی تو ڈیکری ایگزیکوٹ کیسے ہو؟ آسانی اس طرح سے ہوگی کہ لارکانہ والی کوٹ کی محرفت کروائی جائے تو اس آسانی کے لیے یہ پروپٹی ہے کہ اس کوٹ کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے جس طرح ہم نے سمن پڑھا تھا کہ سمن ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹلی سرو کیے جائیں دوسرا ایس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کوٹ کو بھی دیا جائیں جس کوٹ میں وہ بندہ رہتا ہے اس کوٹ کی جورسٹکشن میں اور وہ کوٹ پھر اس کو سمن سرو کروا دے تو اس طرح سے ایگزیکوٹ میں بھی آسانی کے لیے یہ پروپن دیا گیا ہے کہ ادھر کوٹ کی جورسٹکشن میں پراپٹی ہے تو اس ادھر کوٹ کے تھرو ہی وہ پراپٹی کے حوالے سے ڈیکری ایگزیکوٹ کروائی جائے ہیں ایک سوال پوچھا گیا کہ آئی کوٹ کے حوالے سے چیٹ میں کہ آئی کوٹ سباری نیٹ کوٹ کو ٹرانسفر نہیں کرے گی تو وہ کر سکتی ہے آئی کوٹ بھی دیکھیں سر ایگزیکوشن کرنے سے پہلے تو وہ جو سیسلا ہوگا تو اس کو ٹرانسفر والی جو سیسلے کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ جو میریٹ پہ ہوا یا نہیں ہوا اگر میریٹ پہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایگزیکوشن نہ کرنا چاہے گا یا اسے بائنڈگ دول ہو جائے گا دیکھیں ڈکری ایک کوٹ نے ڈکری پاس کی ہے آبیسلی اس کوٹ نے کیس چلا کر فائنلی ڈیسائیڈ کیا ہے نا اور اس نے ہم یہی سمجھیں گے نا کہ اس نے ضمیر اور قانون کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے اب اس سے اس کے بعد ہے اپیل والا معاملہ معاملہ گیا اپیل میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ جس کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ اپنے ہی فیصلے کو دیکھتی رہے گی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں کیا یہ ایگزیکوشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سیر والی کوٹ نے دوسری جہاں ٹرانسور کر رہی ہے جس کو دوسری دے رہی ہے دوسری کوٹ جس کو ٹرانسور کر رہی ہے اس کے سر کا درد نہیں ہے اس کے سر کا درد نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ there are certain exceptional situation جو کہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں کچھ complications جو ہیں وہ discuss کی گئی ہے جو complications arise out ہو سکتی ہے وہ آگے discuss کی گئی ہے لیکن ایک prime of is a ordinary manner میں ہم simple بات کو simple طریقے سے لینا ہے کہ اگر حیدر آباد کی کوٹ نے decree پاس کی decree کے خلاف appeal وغیرہ revient وغیرہ سب کچھ فائل ہوئی اور وہ سب کچھ رد ہو گئی اب decree execute تو ہونا ہے نا تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جو decree execute ہونا ہے جس property کے حوالے سے وہ property اس کوٹ کی جورسٹکشن میں ہے تو سیم کوٹ نے وہ execute کروا دی دوسری situation یہ ہے کہ ڈسٹرک سیم ہے لیکن کوٹ دوسری ہے دو property جو ہے وہ ڈیوائیڈیڈ ہے مختلف جگہوں پر situated ہے تو کوٹ نے اس دوسری کوٹ کو ڈکری بھیج دی کے یہ execute کروا ہے سٹیفکیٹ کے ساتھ تھرڈ سٹیوشن یہ ہے کہ ڈسٹرک کی چینج ہے تو ادھر ڈسٹرک کوٹ کو ڈکری بھیجوا دی کہ وہ یہ execute کروا ہے ایوین فورتھ سٹیوشن یہ ہے کہ ہائی کوٹ کو بھیجوا دی ہائی کوڈ کو بھیجوانے کی نوبت کب آئے گی جب پراؤنسی چینج ہے ٹھیک ہے نا تو ہائی کوٹ کو بھیجوا دی اب ہائی کوڈ اس کو execute کروا رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی